تو گائز ایک بار پھر ہم لوگ سروائیو کرنے والے پورے ہنڈرڈ ڈیز اور وہ بھی صرف سروائیوال آئیلنڈ پہ اور یہ سیریز کا پارٹ 3 ہے جنہوں نے پارٹ 2 اور 1 نہیں دیکھا وہ جا کے پہلے دیکھ لو پارٹ 2 میں ہم نے اپنے لیے بنا لیے تھے بہت زیادہ فارم اور اس کے بعد ہم نے اپنا ایکٹیف فارم بھی بنایا تھا جو کہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنے لیے ایک ٹری ہاؤس بنا لیا تھا اور اب آگے تو گائز میں ڈیوی فڈی ورن میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ سٹک ٹریڈ کرتا ہوں لیکن یہ سٹک ٹریڈ نہیں کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا کومنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ لوگ بہت دن سے یہ نہیں کر رہا اور اس کے بعد میں گائے کو بریڈ بھی کروا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اور گائے چاہیے تھی لیدھر چاہیے تھا اور اس کے بعد شکر کین میں فارمش کر لے تو یہاں سے اوہ بھائی صاحب یہاں پہ بہت زیادہ شکر ہے کلیکٹ ہو گئے تھے اور کلیکٹ کرنے بات بھائی ہمیں کیا کرنے ہیں انچینٹنگ کرنی ہے ورنہ انچینٹنگ کے بغیر جائیں گے تو بھائی صاحب ہڈی بچے گی ہماری ہم تو نہیں بچیں گے تو گائے یہاں سے ابھی میں وڈ بھی کٹ لیتا ہوں کیونکہ وڈ کی مجھے کمی تھی تو 64 وڈ یہاں سے کٹ لیتا ہوں اور پھر چلے جاتا ہوں اپنے گھر اور یہاں پہ ابھی گائے کو بریڈ کروا جاتا ہوں لیکن یہاں پہ بریڈ نہیں ہوتی تو رات ہو جاتی ہے یہاں پہ مجھے گلو سکوئٹ دیکھتی ہے گلو سکوئٹ کو میں جاتا ہوں اسے کھلنے لیکن اس کو میں مار کے آجاتا ہوں سکوئٹ دیکھتا ہوں اور اس کے بعد مجھے جاتا ہوں اور میں بکھرہ بنا کے مار رہا ہوتا ہوں اور پھر میں وڈ کلیک کرنے لگ جاتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ میں وڈ کٹ رہا تھا تاکہ میں کراپنوں ٹیول بنا سکتا ہوں اور کراپنٹ ٹیول سے مجھے بنانا تھا گولڈ کا آرمر ورنہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑ دیا تھے تو اب میں اس کو مار دیتا ہوں اور مجھے ہاں سے ان سے ٹریڈ بھی چاہے کرنی تھی اور بلوک بنانا تھا کیونکہ اپنا مارڈرن سا ہاؤس بنا سکوں تو اس کے لئے میں کوئٹس کلیک کر رہا تھا اور گلو سٹنگ بھی کلیک کر رہا تھا کیونکہ اس گھر میں میں کام آئے گا اور اس کے بعد میں آجتا ہوں اپنے اووروال واپس اور اس کے بعد میں اپنی گائے کو بلیڈ بھی کرواتا ہوں اور بہت زیادہ میں گائے ہو چکی تھی اور میں اپنا پورا سمان سمان رکھتا ہے تو نیزر کا اور اس کا خطہ ہوں تھی فارمنگ کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ویٹ کی کمی ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ ویٹ کھار لیتا ہوں پوری تو گھر کو اکٹنے کے بعد میں یہاں پہ کر لیتا ہوں اور آلو بھی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ٹھوڑی سی گائے کو مار دیتا ہوں کیونکہ مجھے لیڈر چاہیتا تو میں گائے کو مار دیتا ہوں ابھی بہت اپنا سمان رکھنے تو ابھی میں گوشت رکھ دیتا ہوں اور لیدر لے لیتا ہوں اور لیدر سے پھر وہاں پہ بک شیف بنائی لیتا ہوں اور یہاں پہ بک شیف بنائنے کے بعد میں اینچینٹنگ روم سوچ رہا تھا کہاں بنا ہوں تو ابھی میں سوچتا ہوں کہ میں نیچے بنائی لیتا ہوں اور یہ اپسیڈیاں پورٹل کے آواز آ رہی تھی بہت گندی آواز لگ رہی تھی تو ابھی میں سوچتا ہوں اس کو کھاڑی کہیں اور بنا لیں گے اور یہاں پہ اپنا ایک گیٹ بنا لیں گے اچھا سا پیارا سا اور یہاں پہ میں اپنا روم بنا لوں گا انچینٹنگ ٹیبل کا روم بنا لوں گا یہاں پہ انچینٹنگ بک بھی رکھنی ہے ابھی تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں سے پورو آپسیڈیاں یہاں پہ توڑ لیتا ہوں اور پھر اس کو شفٹ کر دوں ہوں وہاں پہ دوسری جگہ اور اس سے پہلے میں یہاں پہ دروازہ بنا لے دوں گھر کا تو گھر یہاں پہ ہمارا بن چکا ہے دروازہ بلکل ناک کے طرح لگ رہا ہے ناک کے طرح تھوڑا 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 چپٹا لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں اپنا یہاں پہ انچینٹنگ بک بنانے پورا شروع ہے تو سیٹ اپ پورا اس کا لیکن پورا بن نہیں رہا ہوتا میں بھول چکا حدہ کیا سا بنانے پندرہ بک شرح سے تو ابھی میں کیا کرتا تھوڑی بک شرح اور بنا کر لاتا ہوں اور اس کے بعد پورا یہاں پہ complete کر لیتا ہوں 30 انچینٹنگ کا پورا یہاں پہ ہمارا complete ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں انچینٹنگ کرنی تھی لیکن ابھی اتنا جلدی نہیں یہاں پہ آپسیڈیاں میں وہاں پورٹر بنا لیتا ہوں دوسری جگہ اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ پورٹل منا لیتا ہوں اور یہاں پہ وڈ لگا جیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپسیڈین سے پورا پورٹل کمپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کو جلا دیتا ہوں اور یہاں پہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے پورٹل تو گائز اب میں انچینٹنگ شروع کرتا ہوں اور جیسے میں سورٹ رکھتا ہوں سویپنگ ایج تھری مل رہی تھی مجھے تو میں اس کو کر لیتا ہوں اور ناک بیک ٹو بھی لگ جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بھائی میں بہت زیادہ یہاں بھی خوش ہو چکا تھا اور پھر اس کو رکھتا ہوں اور جب اس کو لیتا ہوں بھائی اس کے بعد تو اور یا مل جاتی تو اس کے بعد میں اپنا آرمر اور ایکس وغیرہ انچینٹ کرتا ہوں ایک آرمر میں مجھے پروٹیکشن ٹو وغیرہ مل جاتی ہے بہت ہی اچھے اچھے انچینٹ وینڈ تو سب کو میں لیتا ہوں میں بھی لے لے تو پروٹیکشن ٹو اور جو ملانگ آئی تھی تو فائر پروٹیکشن بھی اچھی اتنی بھی gan ڈنڈی نہیں تو میں لیتا ہوں فائر پروٹیکشن بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی ہے اور پروٹیکشن ٹو باقی ہر میں پروٹیکشن ٹو اور انپیکنگ لگ گئی تھی تو اس کے بعد میں اپنا پورے آرمر اور آرمر اور ٹولز ریپیئر کر لیتا ہوں ڈائمنڈے سے کمی ہوگی تو اس کے بعد مجھے اپنے پی ایکس بہت زیادہ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں لیکن میں گولڈ توڑ لیتا ہوں یہاں سے اور اب ہی مجھے گولڈ کا آرمار بھی پہننا تھا بھائی اچانک سے آگے اس کے اندر تو میں پککک سے گھوسا دیتا ہوں اپنا اور اچانک سے آگے تو بھائی ایسی مارک آگے پککک سے گھوسا دوں گا ایفیشنسی فور کی تو اس کے مطلب میں یہاں بنا لیتا ہوں کیونکہ مجھے گولڈ کا آرمار بنانا تھا اور مجھے گولڈ تو مجھے مل چکا تو ابھی میں آرمار بنا کے آرے رہیتا ہوں اور اب مجھے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتا ہے کوئی بھی پکککک کچھ بھی نہیں کر رہا تھا مجھے تو اس کے مطلب میں چل رہتا ہوں اور یہ مجھے گھوڑ رہا ہوتا ہے دور سے ہی تو پاہ رہے لے گا نہیں اور دور سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے تو کیا میں اگر تو یہاں پہ مجھے ایک چیسٹ نظر آتے ہیں تو اس چیسٹ کو میں کھول کے پورا سمان لے لیتا ہوں یہاں پہ مل چکی تھی پہلی بار اور میں سوچ رہا تھا ایک انشن ڈیبریز سے پورا ایک انگر بن جائے گا لیکن بھائی جب دیکھا تو بھائی صاحب اور مجھے یہاں سے تھوڑی اور انشن ڈیبریز میں مل جاتی ہے تو ابھی میں اس کو گھر لے جاؤں گا پورے سب کو تو گائز اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑے کر لے تو پگلن کے ساتھ اور یہاں پہ کرنے کے بعد مجھے اتنا اچھا سمان نہیں ملتا بس نارمل سمان مل جاتے اور یہاں پہ تھوڑے اور پگلن سے ٹریٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اینڈر پل چاہیی تھا اور یہاں سے میں نیچے کھوتا ہوں تو بھائی صاحب بیچاری لوگ بہت برا مار جاتے ہیں تڑپ کلاب گئے بھائی میری گلتی تو نہیں میں نے جان کتنی ہی مارا چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو تو گائز اس کے بعد میں ایک ٹپوری کو پکڑ لیتا ہوں یہاں پہ پیگلن کا بچہ پھیر رہا تھا اس کو آگواہ کر کے لیا تو یہاں پہ چھپا دیتا ہوں اور اس سے میں ٹریٹ کر رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پیگلن کا بچہ ٹریٹ نہیں کرتا اور اس کے بعد جب مجھے پتہ لگا بھائی میرا پورا گھوڑ لے کے بڑے تھا لیکن ایک سمان نہیں دے رہا تھا تو میں اس کے بعد اس کو مار دیتا ہوں اور یہاں میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آسانی ہونے والی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ گیا تھا جس کو میں آرام سے مار دیتا ہے کیونکہ میرا پروٹیکشن ٹو ہے بچے اب بھی آئے گا مار کھا جائے گا تو گائز اس بڑے اسے موں کے اندر میں ایک تلوار گھوسا دیتا ہوں ایک تلوار کھینچ کے دیتا ہوں وہ تڑپ جاتا ہے اور اس کے بعد میں اگر تو یہاں پہ اینڈر پر مجھے مل چکا تھا جو میں ٹریٹ کر رہا تھا اس وقت سے ابھی مجھے اینڈر پر یہاں سے مل جاتا ہے تو اینڈر پر میں یہاں سے لے لیتا ہوں کلیک کر لیتا ہوں یہ بہت ہی اچھا پکلن تھا لیکن اب اس کا آخری دن تھا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اینڈر پر لے لیتا ہوں اور یہاں پہ آئے تو نیدر فالٹرس تو گائز فالٹرس میں جانے کے بعد مجھے یہاں پہ بدصورت سا سکیلٹن دیکھتا ہے جس کو میں زندہ نہیں چھوڑتا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں میں بلیز روڈ لینے آجتا ہوں کیونکہ مجھے ڈنڈے کی ضرورت تھی وہ یلو ڈنڈا جس کو بلیز روڈ بولتے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں لے لیتا ہوں جتنا چاہیے تھا اور یہاں پہ بچتا ہوں بس دیکھتے جاؤ یہاں پہ اور یہاں میں جلی سے بھاگ کے پیچھے آجاتا ہوں تو گائز اس خطرناک نیدر سے میں آجتا ہوں واپس اپنے اور اس کے بعد میں کیا کندے تو یہاں پہ یہاں پہ ایک ڈلوڑا تھا جس کو میں ماردیتا ہوں بہت جیدہ مجھگل سے بھاگ جاتا ہے مرے فار Cory میں میرے کاؤ فارم اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں سے تڑپاً تڑپاً اس کو مار دیتا ہوں اور اسے اس کی ایک آنکھ نکال لیتا ہوں میں اور اس کے بعد میں آنکھ کو لینے کی بارے پورا سمانہ پڑا لیتا ہوں نیدر کا ایک چسٹ میں ایلکس ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اینڈر آئے بنا لیتا ہوں پوری اینڈر آئے بنا لیتا ہوں اور میں پر ایک اور اینڈر پل تھا دس ہو جاتی ہے میری پر اینڈر آئے اور اس کے بعد میں یہاں پر فارم گروھ کر لیتا ہوں جو اینڈ وہ بون بلوک لائے تھا اسے بون مل بنا کے اور اس کو گولڈن کیرٹ بنا لیتا ہوں میں بہت زیادہ کیونکہ گولڈن کیرٹ کے بھائی ضرورت پڑھنے والی تھی اینڈر من کو مارنے میں بھائی صاحب این م bung بھائی ہوتا ہوتا ہے اور یہاں پر یہاں پر اینڈر وہ کیا پھرOOOOBir کہ پھر بھائی ف کر اینڈر ہے تو Crouch through وڈوٹل100 وڈا بھائی بھائی ڈیسرنہ میں بات по 200 ملیں گھر پڑھنے والی اللہ معلوم سوڑنا پہ چکا تھا تو میں سلو فولنگ کا پوشن بنائے کے میں اینڈرمین کو مارنے کے لیے جا رہا تھا تیار ہوتا تھا پورا میں تیار ہو چکا تھا بس اب اینڈر آئے لینا باقی تھی تو اینڈر آئے میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں اینڈرمین کی تلاش میں لیکن گازی یہاں پہ اینڈر آئے میں فیک رہا ہوتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سروائیول آئیلنڈ ہے تو مطلب اینڈ پورٹل ہی نہیں ہے اس ورلڈ میں بھائی صاحب میں فیک ر اور پوری محلت جایا ہماری اینڈر آئے کے لیے کتنی محلت کی تھی بلیز روڈ لے کے آیا ہوں اپنے دم پہ لڑکے اپنے دم پہ لڑکے ایک اچپی پہ لڑکے اور بھائی صاحب محلت جایا پوری لیکن گاز رکو 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 میرے دماغ میں ایک خطرناک آئیڈیا آتا ہے ابھی ایک بوس نہیں ہے تو کیا ہوا ہم دوسرے بوس کو مار سکتے ہیں ویدر کو تو گائز اب ہم ماریں گے ویدر کو تو ویدر کو بھائی صاحب ویدر کو دھونتے دھونتے آپ دوں مونٹنج انجوئے کرو اور اس میں تھوڑے کلز میں کار دوں گا کیونکہ بھائی صاحب اتنی زیادہ کلز دکھاؤں گا بھائی پورا یہاں پر پورا دن گزار جائے گا دکھاتے دکھاتے تو میں کچھ کلپ دکھاؤں گا ویدر اسکلٹ کو مارنے کی اور ہیڈ جب ملنا تھا تینوں کلپ دکھاؤں گا جب ہیڈ ملا تھا تو دیکھو اور انجوئے کرو اس کا مونٹنج موسیقی 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 اور اگر ویدھر اوپر فسا تو بھائی صاحب بہت زیادہ مزا آنے والے لیکن اگر ویدھر نہیں فسا نکل کے آگیا تو بھائی 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 ویڈیویں پہ ختم ہو جائے گی اور کومیڈ میں میری لکھ دینا ریسٹن پیس تو گائز ابھی میں سپاؤن کرنے لگا ہوں ایک ہیڈ اور دوسرا ہیڈ بھی ابھی میں لگا رہا ہوں اور تیسرا ہیڈ بھائی صاحب یہ فسا کے نہیں اوہ دھماکہ دھماکہ کر رہا ہے یہ تو یہ فس گیا نا فس گیا ہاں شاید مار سکتا ہوں شاید میں اس کو مار کے دیکھتا ہوں ماہ اوہ بھائی مجھے نہیں لگ رہا فس ہے کیونکہ یہ دھماکہ ہو رہا ہے اوہ دھماکہ ہو گئے باہر نہیں فسا گائز گیا میں اوہ پس گئے پس گئے بھائی صاحب مارو پکڑ گے سالے کو اوہ بھائی کائز فائنیلی ہنڈرڈ ڈیس بعد یہاں پہ ویڈر کو مار دی ہے بھائی ون ایچ پی مطلب سمجھ رہے ہو بہت زیادہ مشکل سمار رہے ہیں وہ کیاکٹنگ کر رہا ہے بلکل بیچ ہاتھ میں نہیں فسا تھا تو گھر ابھی میں آور ورڈ میں آنے کے بعد یہاں سینڈ تھوڑی چی کلیکٹ کر لیتا ہوں سینڈ کیوں کلیکٹ کرتا ہوں یہ مجھ بھی نہیں پتہ نہیں ہاں میں یہاں پہ سینڈ کو پکڑا جاتا ہوں گلاس بنانے تھا اور اس کے بعد میں ویلیجر سے پوری بھوک ٹریڈ کر لیتا ہوں اور اپنے لیے بنا لیتا ہوں بیکن بیکن بنانے کے بعد میں آئرین سے پورا آئرین کا پورا بیکن بنانا تھا تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ پورا ایک جگہ بنانا تھا بیکن کے لیے انجوئے کرو ٹائم لیپس پہلا ٹائم لیپس ہے صرف اس ویڈیو میں موسیقی ہمارا آئرین ایکسپینڈ ہو چکا ہے بیکن کے لیے تو بیکن کا بھی کیا کروں گا آئرین تھوڑا تھا پکڑانے کے لیے رکھا ہوں اور یہاں پہ جتنا آئرین میرے پاس پہلے سے تھا اس کو میں بلوک بنا کے لے آیا ہوں بیکن بنانے کے لیے تو ابھی میں فٹا فٹ یہاں سے بیکن بنانے لیتا ہوں اور جو آئرین پکڑ رہا ہے وہ بھی میں لے لوں گا جا کی کیونکہ مجھے پتہ ہی تھا یہاں پہ کم پڑھنے ہی موسیقی 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 تو گائز فائنلی یہاں پہ ہمارا پورا بیکن کمپلیٹ ہو چکے اور یہاں پہ پورا بیکن کے پلیٹ فورم بھی بن چکے ہمارے ہنڈرڈ ڈیز یہاں پہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے پورے ہنڈرڈ ڈیز سروائیول آئیلنڈ میں بھائی صاحب جان نکل گئی تھی پوری ہنڈرڈ ڈیز سروائیول آئیلنڈ میں بہت زیادہ مہنت لگے تو ایک لائکن سبسکرائب مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کر سکتا ہے اور بھی ایسی ویڈیو بنانے کے لیے تو لائکن سبسکرائب کر دینا اگر آپ کو میرا کانٹ اچھا لگتا ہے بھائی سا اور بھی مطلب فیوٹر میں بہت زیادہ مزا آنے والے بہت زیادہ بہت زیادہ آنے والے ہیں تو آج کی یہی تھی ویڈیو تو اگر ویڈیو چلے لائک کر دینا میرے چلیں سبسکرائب کری دینا اور میں ملتا ہوں ایک اور فارو ویڈیو کے ساتھ ام تک لیے بھائی بھائی